راجہ بھائیہ کے چہرے پر آئی مسکراہت گلے شکوے بھول گئے وہ جن سے بی جے پی کے لیے بنائی تھی دوری بی جے پی سے دوستی کی مجبوری کے بیچ راجہ بھائیہ کے لیے اکھلیش بن گئے ضروری چوبیس سے پہلے تیس میں یہ ملاقات راجہ بھائیہ کو امید دے رہی ہے عرصے بعد راجہ بھائیہ اور اکھلیش شادف کا ہوا آمنہ سامنا کیا دل ملے یا صرف ہاتھ کنڈا کے راجہ بھائیہ کے چہرے پر بڑے دنوں بعد مسکراہت آئی ہے بڑے دنوں بعد ان کی راجنیتی کو چین ملا ہے بڑے دنوں کے بعد ایک ایسی یاد سے نجات ملی ہے جس کی وجہ سے وہ سپا اکھلیش اکھلیش یادف سے بہت دور چلے گئے تھے بہت ہی دور سپا سنستافک ملائم سنگھ یادف سے مل کر بھی راجہ بھائیہ نے اکھلیش سے دوستی کا پریاس کیا تھا ہاتھ ملانے کا موقع چاہا تھا لیکن تب ایسا نہیں کر پائے لیکن ایک شادی سمہاروں نے ان کی سیاست کو راستہ دے دیا بی جے پی میں حل چل تو ہوگی ہی دو ہاتھوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے تو دیکھا ہی ہوگا جہاں لوگ سپا چناو کو اب کچھ ہی مہینے باقی رہ گئے ہیں اس کی تیاریوں میں جھٹے راجنیتک دلوں کے نیتا اس سمیں لگن ہونے کے چلتے خوب شادی بیہ بھی نپٹا رہے ہیں وہیں انہی شادیوں میں کچھ ایسی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں جو راجنیتی کے نظریے سے بہت اہم اور خوب سرکیاں بھی بٹور رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ان تصویروں کے راجنیتک معینے بھی نکالے جا رہے ہیں ایسی ہی ایک تصویر اس وقت تو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے تصویر میں دعوت کھانے پہنچے دو ویروہ دی نیتا اکھلیش شادب اور راجہ بھیہ آپس میں ہاتھ ملاتے نظر آ رہے ہیں سال 2022 ویدان سبا چناب کے دوران اکھلیش شادب نے کنڈا سے ویدائک راجہ بھیہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا وہیں راجہ اور اکھلیش کی اس ملاقات پر لوگ چٹکی بھی لے رہے ہیں ایک شخص نے لکھا دو دل مل رہے ہیں مگر چپکے چپکے دراصل 15 دسمبر کو لٹناو کے تاج ہوتیل میں سماجبادی پارٹی کے قدعاور نیتا ارون سنگھ گوب کے بھتیجے کی ریسپشن پارٹی تھی اسی کارکرم میں سپا مکھیا اور یوپی کے پور مکھے منتری اکھلیش شادب پریوار کے ساتھ شرکت کرنے پہنچے تھے سپا نیتا کے اس کارکرم میں کئی انے دلوں کے نیتا بھی پہنچے تھے اسی کارکرم میں جنسطہ دل لوگتانترے کے ادھیش اور کنڈا سے ویدائک رگو راج پرتاب سنگھ اور فراجہ بھیہیہ بھی آئے اسی دوران اکھلیش شادب اور راجہ بھیہیہ کی ملاقات ہوئی اس دوران نہ صرف یہ ملاقات ہوئی بلکہ دونوں نیتاؤں نے ہاتھ ملا کر ایک دوسرے کا ابھیوادن بھی سویکار کیا ادھر دونوں نیتاؤں کے ہاتھ ملاتے ہوئے فوٹو سامنے آئے تو لوگوں نے اپنی اپنی پرتکریہ دینی شروع کر دی دونوں نیتاؤں کی ناراضگی کے بعد شاید یہ پہلی سارجنک فوٹو ہے جب دونوں نیتا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ جنسطہ دل لوگتانترک نے اپنے ایکس ایکاؤنٹ پر راجہ بھیہیہ اور اکھلیش شادب کی ملاقات کی فوٹو بھی ڈالی ہے ادھر لوگوں نے اس ملاقات پر چھٹکی بھی لے لی ہے ایک یوزر نے لکھا چلو اچھا ہوا ہے دوسرے کو پہچانتے تو ہیں دوسرے نے کہا دو دل مل رہے ہیں مگر چپکے چپکے اگلے نے کہا دھیرے دھیرے دوستی ہو رہی ہے راجہ بھیہیہ اور اکھلیش شادب کے بیچ کی دوری دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں سے شروع ہوئی تھی جب سبھا نے بسپا سے گڑبندن کر لیا تھا راجہ بھیہیہ نے اس پر ناراضگی بھی ویقت کی تھی تب ہی سے دونوں نیتاؤں کے رشتوں میں خٹاس آ گئی تھی تب ہی ہوئے راجہ سبھا کے چناؤں میں اکھلیش چاہتے تھے کہ راجہ بھیہ بی ایس پی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں لیکن راجہ بھیہیہ نے بغابت کر کے بی جے پی امیدوار کو ووٹ کر دیا اس کے بعد سے راجہ بھیہیہ اور اکھلیش شادب کے بیچ کی دوریاں بڑھ گئی تھی اس کے بعد دوہزار بائیس ویدھان سبھا چناؤں میں سپا نے راجہ بھیہیہ کے قریبی رہے گلشن یادب کو کنڈا سے ٹکڑ دے کر راجہ کے خلاف امیدوار اتار دیا اس چناؤں میں دونوں نیتاؤں نے ایک دوسرے پر خوب تیخے زبانی حملے بھی کیے اس کے بعد دونوں نیتاؤں میں تقرار چلتی چلی آ رہی تھی راجہ اور اکھلیش کی اس سابجنک ملاقات کے بعد راجنیتے گلیاروں میں چرچاؤں کا بازار بھی گرم ہو گیا ہے ایسے میں سوال ہے کہ کیا راجہ بھیہیہ نے اب یہ ٹیک کر لیا ہے کہ اکھلیش سے اپنے رشتے صدھار کر رہیں گے موسیقی